دیکھا تینوں پہلی پہلی بار ہوئے ہونے لگا دل بے قرار ہوئے رب میں نوکی ہو گیا دل جانی ہے میں تیرا ہی ہو گیا مجھے کول آیا تو اسی میلیڈیس سے کہ جانی بھائی کو گانے کرنے ہیں ساتھ میں ہم گئے اور دو گانے میں نے اس دن میں ریکارڈ کیے تھے ایک تھا کبھی شام ڈالے اور ایک تھا دیکھا تینوں وہ رسک لے رہے ہیں اور بڑھیا نہیں کر رہے ہیں تو وہ گلت بات ہے مزایا کام کر کے بہت ہی اچھی پرسنالٹیز ہیں دونوں کی تو میں پہلے بلید ہی نہیں کر پاتا ہوں یہ چیزوں پہ کیونکہ میں تو ٹی وی پہ دیکھا ہوں ان کو پس تیٹر میں دیکھا ہوں اور ساتھ میں بیٹھ کے پھر وہ پریس کانفرنس ہوا تھا لانچ ایوینت ہوا تھا تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے میں ان کے لئے گیپٹس و اگرہ لے کے جانا چاہ رہا تھا بہت نایف ٹائم نہیں ملا باقی میں تو بہت بڑا فیل کرتا ہوں آرے سو گوڈ تو سی او فیز سی میہا کیا کتنے ایکسائیٹڈ ہو فرسٹ افال آپ کے بولیووڈ ڈیبیو کے لئے بہت ایکسائیٹڈ ہوں ایسے دیکھے گا نہیں چہرے پہ بہت بہت ایکسائیٹڈ ہوں کچھ نروسنس ہاں ایکچلی کل تک تو تھا مجھو رسپونس آیا تھا پبلک سے تو اس کے باہت تو نروسنس چلا گیا ہے بس گریٹفول ہوں اس کے باہت بلکل رسپونس کے اپنے بات کی اسی پہ ہم لوگ آتے ہیں اتنے کم ٹائم میں اتنا اچھا رسپونس مللا کس طرح سے دیکھتے ہو اس چیز کو ہیوڈ مرلہ بھی یہ تو میرے لئے بہت بڑی بات تھی کہ آج تک مجھے بہت کم ایسے کیسز دیکھے جب پہلے دن میں ہی 10 ملین کروس ہو گیا میرے لئے تو پہلا ہی تھا میرا گانا جو پہلے دن میں 10 ملین کروس ہوا اور ٹرینڈنگ سب جگہ پہ اور اتنا پیار دے رہے ہیں لوگ بس یہ ہی ہے کی مزا رہا ہے پروسس کی بات کرتے ہیں کس طرح ہی اپورٹینٹی ملی تو میں اپنے گھر پہ بیٹھا تھا مجھے کول آیا اسی ملیڈی سے کہ جانی باری کو گانے کرنے ساتھ میں ہم گئے اور دو گانے میں نے اس دن میں ریکارڈ کیے تھے ایک تھا کبھی شام ڈالے اور ایک تھا دیکھا تھے نوں تو اس دن جب ہم نے ریکارڈ کیا جب ہم نے سنایا ٹیم کو تو ان کو بہت اچھا لگا اور اس کے بعد ایسی چانسز ہو رہے تھے کہ کبھی لگ رہا تھا کہ میرا ہوگا کبھی لگ رہا تھا کسی بڑے آرٹس کا ہوگا then finally میرا ہو گیا اور آپ کا یہ گانا سننے کے بعد اگر آپ کا کوئی پچھر نہ دیکھیں تو کسی کو بیلیو نہیں ہو رہا کتنے مطلب کم ایج میں ایک نے بڑی آواز گا دیا تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہو پبلک کا ریسپونس آپ کی طرف کیسا ہے پبلک کا ریسپونس بہت بڑیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں جہاں تک ایسے ابھی میں چیک کر رہا ہوں تو پتہ چل رہا ہے آج فرا کھان نے لائک کیا آج اتنے بڑے بڑے لوگوں لائک کیا تو اچھا لگ رہا ہے ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے ہوتا نہیں ہوتا یہ ایک پبلک کا یہ بھی کمپلین آپ کے لئے کہ آپ ان کی ڈی ایمز کا ریپلائی اگران نہیں دیتے تو اس گانے کے بات کیا آپ ان کو ریپلائی دوگے کیوں کمپلین ہے وہ صحیح ہے ان کا میں کیا کرتا ہوں جب ان کے ڈی ایم کا ریپلائی دینا ہوتا ہے یا کچھ ان کو جواب دینا ہوتا ہے تب میں لائی بات جاتا ہوں اور ان سے لائی بات کر لیتا ہوں اگر میں پرسنلی اگر ڈی ایم پر اگر میں ریپلائی کرتا ہوں ایک کو تو باقی سب چل جاتے ہیں اور یہ میوزک کی بات کریں جو آیا ہے اور کافی ٹرین میں چلا گیا یہ کریٹ کیا ہوا میوزک ہے تو اس چیز کو کیس طرح دیکھتے ہو جو پرانے گانے ہوتے ہیں ان کو کافی زیادہ پیار مل چکا ہے اور اسی گانے کو ری کریٹ کرنا اور دوسری انداز میں آڈینس تک لے کے آنا اور اس سے اچھا ریویو ملنا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے ویسے اچھی چیز ہے کیونکہ دیکھا جائے تو وہ کبھی بھی وہ ایور گرین میلوڈیز ہیں ان کو آج سے سو سال بات بھی لوگ سنیں گے جو اگر ری کریشن ہونے کا دماغ میں بھی اگر کسی کے آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ملیلی ایور گرین ہے وہ ماری نہیں سکتا گانا اور اس وجہ سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی بڑھ جاتی ہے تو اس کو جب تک اگر ہم وہ رسک لے رہے ہیں اور بڑیا نہیں کر رہے ہیں تو وہ غلط بات ہے تو آپ کی اس میں بیلیو رکھتے ہیں اوریجنل میوزک میں اور ریکریئیٹ میوزک میں یہ بھی اوریجنل ہے بس وہ پوری لائن ہے اس کے بعد پورا گانا نہیں جو اور بھی ریکریئیٹ ہوتے ہیں تو آپ کا پرسنل اپنین کیا ہے جو ریکریئیٹ کرتے ہیں اس پہ آپ کا فوکس زیادہ رہتا ہے ریکریئیشن بہت پوزیٹیو ہے ریمیکس پہ بھی بہت پوزیٹیو ہے کیونکہ یہ گانے کی بار بار سنائے دے لوگ سننا چاہتے ہیں تو یہ پوزیٹیو ہے میرا ریاکشن اس پہ اور ہونا چاہیے گے جب آپ اپنا خود کا میوزک جب لاتے ہو تو آپ کا thought process کہہ رہتا ہے آپ کیا سوچتے دیوان پہ کچھ نہیں سوچتے اگر ہم کچھ سوچتے ہیں تو پھر وہ بعد میں اگر وہ ایسا نہ ہو تو اچھا نہیں لگتا تو کچھ نہیں سوچنا چاہیے go with flow آپ کا peak time کیا ہے آپ کیس ٹائم پہ موسکل کرنا اور کمپوز کرنا پسند کریں میں لی تو پوری رات میں دن بھر سو کے بیٹمان ہوں میں کی ویسا کیا کوئی main reason یہی کہ رات کو اچھی vibe آتی ہے سب سو رہے ہوتے ہیں اور اس وقت اگر شانتی رہتی ہے دل میں دماغ میں تو صبح کے 5-6 بجے تک ہم گانے بناتے ہیں آپ نے جو اوڈیچن اپنا دیا تھا سپرشاہ سنگر میں خاموشی ہے اس سے آپ کا کافی زیادہ پبلیسٹی ہو گئی آپ کی منس آپ کی ویڈیو وائرل ہو گئی آپ کی آگے جو بھی گانے تھے اپنے آپ لوگوں کو پسند آنے لگے تو وہ کیا آپ اس چیز کو اپنا life changing moment بانتے ہیں ڈیفینٹلی اگر وہ ویڈیو وائرل نہیں ہوتا تو کافی سارے songwriters کو میرے بارے میں پتا نہیں چلتا اور مجھے reach out نہیں کرتے اور پھر ایسے ایسے گانے نہیں ملتے اور ملی کی اس طرح کے چنجز دکھنے کے بھی جو آپ نے بیلیو نہیں کیا تھا اور وہ آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں میں مینیفیسٹ ہوں بہت بڑا کہ میں پہلے سے مینیفیسٹ کرتا ہوں چیزیں کہ اگر مجھے کچھ چاہیے کچھ مجھے مجھے آجیو کرنا لائف میں تو یہ ویڈیو وائرل والا تھا سپرسٹر سنگھ والا تھا مووی کا گانہ تھا دیکھا تھے انہوں اور اور جو کبھی شام ڈلیتا میں سب مینیفیسٹ کر رہا تھا تو مجھے کسی کو لے کے بھی سرپرائز نہیں ہوا میں نے سب مینیفیسٹ کر رہا تھا یہ کرنا اور وہ دیرے دیرے ہوتا رہتا ہے اور ابھی سپرسٹر سنگھ کا سیزن چلی رہا ہے تو آپ کتنا فالو کر رہے ہیں اس سے بڑی حضاری کیسے فالو کر رہا ہوں دو بار کچھ جا کے آیا ہوں میں اس ہفتے اور آ جائے گا وہ ایک اور اپیسوڈ گریٹ رہتی ہے وہاں پہ پہ اور توڑا وہ فیل ہوتا ہے بڑا بننے کا کہ وہ سارے بچے وہاں پہ بھائیا بھائیا اور سینئر سمجھ کے تو اسے آپ ریٹین کرتے ہو ہاں میں کرتا ہوں میں ان کے لئے گفٹس و اگرہ لے کے جانا چاہ رہا تھا بٹ ٹائم نہیں ملا باقی میں تو بہت بڑا فیل کرتا ہوں اور راج کھما اور جانوی ان کے ساتھ کام کر کے کیسا لگا اور آپ کی حالی میں تو آپ کی کھل ہی ڈالی چاہے اور آپ کی تو ہو مرگئے گی تو مزا ہوا کام کر کے بہت ہی اچھی پرسنالٹیز ہیں دونوں کی میں تو بہت بڑی بات ہو بہت بڑی بات ہو بہت بڑی ہے آپ کا رہنا دینا بہت بڑی ہے وہاں دیکھی گیا بلکل دی گیا یہ تو آن کیمرہ آف کیمرہ لوگ جانا چاہتے ہو کس طرح سے ٹریٹ کرتے لوگوں کو بہت بڑیا طریقے سے سب بہت اچھے سے کرتے ہیں سو آگے کس طرح کی منز اور بولیوڈ میں آپ اگر چانس ملے تو کس طرح کی گانے گانا چاہتے ہیں سب طرح کبھی کوئی فکس ٹائپ لی رکھتا پورا ادم ورسٹائل جانا ہے جیسا ملے سیڈ، ہیپی، رومینٹک، ڈانس بھی سب اور آپ نے کہا تھا کہ ایک انٹریو میں نے سنا تھا کہ شاروک سر کے لیے سالوان سر کے لیے آپ کو ایک گانی کرنے تو یہ کچھ اگر آگے چانس ملے تو آپ کرنا ہی چاہو گے تو کچھ ایسا ہو رہا ہے باتچک ابھی تک تو نہیں بٹھ مینیفیسٹ کری رکھا ہل رہی تو ہو جائے گا اگر ہم بات کریں آپ کے سنگنگ جرنی کی تو کس طرح سے سٹارٹ ہویا آپ کو ایکٹنگ میں بھی انٹریسٹ ہے آپ نے اس میں ٹرائے کیا 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 ٹرائے نے کیا بٹھ ہے انٹریسٹ ہے اور سنگنگ کا میرا جانی شروعہ میرے نانا جی استاد شاکر خان صاحب وہ کلاسیکل سنگر تھے اور ان سے میرے بلڈ میں ہے وہ میوزک اور ان سے ہی سکھا میں نے کافی ٹائم تک پتہ نہیں میں جب سے میں کوئی پتایا کہ میں کیا ہوں اور کچھ نہیں تب سے میں گا ہی رہا ہوں جب سے میں خوش آیا تب سے میں گا ہی رہا ہوں تو کبھی ایسا فیکس پائن نہیں تھا کہ میں نے پات سال کی ایج میں شروع کیا یا چھ سال کی ایج میں شروع کیا خود کا میوزک پرڈیوز کرنا خود کا کمپوز کرنا خود کا میوزک نکالنا یہ ایسا ڈیفرنٹ تینگ اور بولیووڈ کے فیلم کے لیے میوزک نکالنا یہ کافی الگ ہو جاتا ہے مطلب کسی کمپوزر کے لیے گانا الگ ہو جاتا ہے اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہو اس چیز پہ صحیح ہے دونوں چیزیں صحیح ہے مطلب اگر ہم خود سے کرتے ہیں تو بھی بڑیا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے صرف گانے پہ اور گانے کی ایکزیکیوشن پہ اور بات کرے کلیب سونی کی سونی سے تو کافی پرانا رشتہ ہے سونی سے بہت پرانا رشتہ ہے تو اس کے ساتھ کلیبریشن کیسا رہا آپ کا بہت بڑیا رہا مطلب سونی ٹی وی سے بھی تھا اب سونی میوزک سے بھی ہے اور ہوپ فلی بہت سارا کام کریں گے ساتھ میں آگے اور دھرما کے ساتھ بھی آپ کا کلیبریشن ہے تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہاں پراؤڈ پراؤڈ ہوں بہت کبتے ہاں ایکچیلی آپ فرسٹ ڈیبیو تھا اور دھرما سے سیدھا میں تو سب لوگوں کو جا کے فلیکس کر رہا ہوں اس بارے میں کہ دھرما سے مجھے ملائے ڈیبیو اگر آپ کو سنگر نہیں بننا ہوتا تو آپ کیا ہوتے ہیں پتانے کیا ہوتا ہے کچھ تو ہوتا لیکن وہ تو ہمیں پتا ہے بالکل آپ نے کچھ تو ہوگا کچھ تو ہوگا ہم جو بھی ہوتا آرٹ فیلد میں ہوتا آپ کا پیشن کیا ہے سنگیں کیا لاؤں میں سب کچھ کرتا ہوں میں سکیچ بھی کرتا ہوں کھالی ٹائم کھالی ٹائم کہاں ہوتا ہے وہ بھی کھالی ٹائم جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ کھالی ٹائم نہیں ہوا پڑھائی کو جوڑکے سب کچھ کر رہا ہوتا میں اگر ہم بات کریں آپ کے فیمیل فرنڈز کی وہ تو کافی سارے آئے ہوں گے آپ کو ڈی ایم وغیرہ پروزر تو کس طرح سے ایکسپ کرتے ہو کی نہیں کرتے ہو آپ اس لائیف کے بارے میں جاننا چاہیے بہت پوزیٹیو لی لیتا ہوں موٹیویشن ملتا ہے اس سے اس سے موٹیویشن ملتا ہے کہ ابھی اتنا کیا اتنا مل رہا ہے اور کروں گا اور ملے گا تو ہاں بھوک ہے اس چیز کی آگے کس طرح کے پروڈیکٹ چاہتے ہیں جو آوڈینس اور پسند کریں ابھی شاید سے نیکس منت یا کچھ ایسے ہی آنے والے دنوں میں ایک تو سنگل آئے گا ہاں ایسا ہی کچھ پتہ نہیں ہے جو ہو رہا ہے فلو کے ساتھ ہوئے ہی جا رہا ہے اور جو یہ ملتا ہے مہی آنے والے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اس طرح کا کونسپٹ لگا آپ کو بہت بڑیا لگا اور ٹریلر دیکھا اچھا لگا میرا گانا ہے موووی میں تو ہنڈرڈ پرزنٹ ابھی سے میری فیوریٹ مووی آئی ہے اور کوئی آپ کا ڈریم کیس کے ساتھ مجھے کام کرنا ہے ہاں بہت سارا ہے ریما ہو گیا جسٹن بیور ہو گیا ویکنڈ ہے ٹائلہ ہے تو یہ سب کے ساتھ کام کرنا ہے رومانٹک جب گانا گاتے ہو آپ اس میں کافی زیادہ آپ کو پسند کیا جاتا ہے سو لوگ جانا چاہتے ہیں کہ جب آپ گانا لکھتے ہو میں نہیں لکھتا ہوں بہت وہ میرے فون میں ہی رہتا ہے تو کیا سوچتے ہو آپ کچھ نہیں سوچتا بس جو فیل آتا ہے اس وقت ریلز بنائیے سب سے زیادہ اور مجھے ٹیک کیجئے مجھے جن جن کی ریلز پڑھیا لگے گی میں سب کو ریمنشن کروں گا کچھ سنانا نہیں جاؤ گا ہاں بالکل دیکھا تینو پہلی پہلی بار وے ہونے لگا دل بے قرار وے رب میں نو کی ہو گیا دل جانیے میں تیرا ہی ہو گیا کیا سنا کیا شکریہ